دوستوں نمسکار دوستوں آج کے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مانو مینی سیچن ارثات فرٹیلائیزیسن ان ہیومن دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور پچھلے ویڈیو میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مانو میں فرٹیلائیزیسن جو ہوتا ہے وہ انٹرنل فرٹیلائیزیسن ہوتا ہے اور فرٹیلائیزیسن کی جو پروسس ہوتی ہے وہاں اووی ڈیکٹ اتھوہ فائلوپین ٹیوب میں سمپن ہوتی ہے تو فرٹیلائیزیسن کے پروسس میں ایک جو میل ہوتا ہے وہاں لاکھوں کی سنکھیا میں اپنا اسپرم فیمل کے باڈی میں انجیکٹ کرتا ہے اور یہ جو اسپرم ہوتے ہیں یہ فیمل کے ویڈائینا سے ہوتے ہوئے سیدھے ویڈائینا پہنچائے جاتے ہیں اور ویڈائینا سے تب یہ فیلوپین ٹیوب میں پہنچتے ہیں اس فیلوپین ٹیوب میں جانے کے بعد سے ویسے تو یہ ہزاروں کی سنکھیا میں یہ اسپرم پہنچتے ہیں لیکن جو فرٹیلائیزیسن ہوتا ہے جو ایک ماتر ایک اسپرم فیمل کے ایک سے سنپر کرتا ہے دوستوں فیمل کا جو ایک ہوتا ہے وہ مینسٹویسن سائیکل کے لگ بھگ چودہوں میں دین یہ جو ایگ ہوتا ہے وہ ان کے اوبری سے یہ جو ایگ یا جس کو ہم اوبری کہتے ہیں یہاں ریلیج ہوتا ہے اور ریلیج ہونے کے بعد سے اس فیلوپین ٹیوب میں اتما اوبری ڈکٹ میں یہاں اسپرم کا ویٹ کرتا ہے جب جب اس اوبرم کا سمپرک اسپرم سے ہو جاتا ہے تو یہ فرٹیلائیز ہو جاتا ہے دوستوں جیسے ہی ایک کا سمپرک اسپرم سے ہو جاتا ہے یہ جو ایک ہوتا ہے وہ فرٹیلائیز ہو جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں جائیگوٹ اتوا یگمک دوستوں ویسے تو فیمل کے سرین میں بہت سارے اسپرم پہنچتے ہیں جیسے مان لیجئے یہ ایک ہے اور ہجاروں کی سنکھیا میں یہ جو اسپرم ہوتے ہیں یہ یہاں پہنچتے ہیں لیکن مطر ایک ایک سے مطر ایک اسپرم سے مطر ایک اسپرم اس کو فرٹیلائیز کرتا ہے یہ اسپرم جو اس سے فیوج ہوتا ہے اور یہ فیوج ہونے کے بعد سے یہ جو اسٹیج ہوتا ہے وہ اس کا وہ جائیگوٹ کہلاتا ہے اور جائیگوٹ بننے کے بعد سے ترنت بعد یہ جو جائیگوٹ ہوتا ہے بار بار ڈیوائیڈ کرتا ہے ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ اس طرح سے یہ ڈیوائیڈ ہوتے ہوتے یہ ہے آکر کے ایوٹرس کے جو وال میں یہ چپک جاتا ہے اور یہی سے ایمبریو کا ڈیبلپمنٹ ہوتا ہے اور اگلے ویڈیو میں آپ کو ایمبریو کے ڈیبلپمنٹ کے بارے ہم بتائیں گے دوستوں پیچھلے ویڈیو میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو فرٹیلیجیسن ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک انٹرنل فرٹیلیجیسن اور دوسرا ایکسٹرنل فرٹیلیجیسن دوستوں مانوں میں انٹرنل فرٹیلیجیسن ہوتا ہے تو دوستوں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت